السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد ونسلی علیہ رسول کریم اما بعد فعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کافی احباب نے گلے کے مسائل کے متعلق ارشاد فرمایا ٹھیک ہے نا گلے کے مسائل کا اہاتہ کرنا ایک ویڈیو میں تو ممکن نہیں ہے لیکن میں کچھ گزارہ کرتا ہوں تاکہ آپ آباب کا گزارہ ہو جائے ٹھیک ہے گلے کے مسائل میں سب سے پہلی چیز ہوتی ہے گلے کا خوشک ہونا بار بار خوشک ہونا ٹھیک ہے اور گلے کے خوشک ہونے کے ساتھ سا جب یہ کیفیت ہوگی تو ایک دوسری کیفیت بھی ہوتی گلے کا چھل جانا خراشدار محسوس ہونا اور آواز کا بیٹھ جانا ٹھیک ہے ایسی تمام صورتوں میں پنساری سے پانوالی کی دکان سے آپ کو ملیٹی پاورڈر مل جائے گا پیسا ہوا ٹھیک ہے جو حکیم صاحب آنے ان کے پاس تو ملیٹی کا ستھ ہوتا ہے وہ اور اچھا ہوتا ہے تو ملیٹی کا پاورڈر آپ نے لے لیا ایک چھٹکی اور وہ موہ میں رکھیں اچھا پوری دنیا ایک چھٹکی لیتی ہے موہ میں رکھتی ہے فیدہ کسی کو بھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے غلطی یہ ہوتی ہے کہ اس کو موہ میں رکھیں دس منٹ تک آپ نے پانی نہیں پینا اس کو گھوماتے رہیں موہ میں کافی دیر اور سلو سلو نگلتے رہیں اس کو اندر لیتے رہیں ٹھیک ہے تو آپ کے گلے کی خوشکی گلے کا چھل جانا گلے کا خراشدار ہو جانا آواز بیٹھ جانا ساؤنڈ ڈیمیج ہو جانا آپ کے یہ مسئلے حل ہو جائیں گے انشاءاللہ اچھا نوے فیصد کے حل ہوگا دس فیصد کے ابھی بھی حل نہیں ہوئے تو جو باقی دس فیصد احباب ہوں جو دیکھیں کہ ہم نے یہ کیا ہے جناب اعری ڈاکٹر ابراہیم صاحب نے بتایا تھا کہ اس کا پاورڈر رکھو دس منٹ تک پانی نہیں پینا گھلا کے نگل لینا لوگوں کو فیدہ ہوا ہمیں نہیں ہو رہا تو وہ احباب اس میں ایک چھٹکی میں جو ہے دو کالی میریش برابر کالی میریش کا پاورڈر بھی ملا لیں تاکہ اس سے یونٹ کو تحریک پیدا ہو جائے بوسٹ ہو جائے یونٹ ایکٹیو ہو جائے اس کی ڈیڈنس جو لائیونس کو ایکسپٹ نہیں کر رہی وہ چیز ختم ہو جائے تو اس میں کالی میریش پاورڈر بھی ملا لیں اور آپ کا یہ مسئلہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا یہی کام انہی کیسز میں اگر چھوٹے بچے کو کرانا ہو تو اس میں گوڑ یا دیسی شکر نہیں تو پھر شہد اگر مل جائے تو وہ بھی ملا دیجئے گا ٹھیک ہے چھوٹے بچوں کے لیے بڑے بچوں بڑے حضرات احباب افراد کو گوڑ اور شہد کی کوئی ضرورت نہیں یہ ڈائریکٹ موہ میں رکھیں ان نگل لیں دس منٹ تک گھوماتے رہے نگلتے رہے ٹھیک ہے ایک مسئلہ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کہ گلہ سوج گیا گلہ پھول گیا گلے میں ورم آ گیا گلے میں سوجن آ گئی تو یہ پھول جانا سوج جانا ورم آ جانا کی جو کیفیت ہے یہ بظاہر تو بہت عجیب سی ہے ٹھیک ہے لیکن ہے آسان مشکل نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں ایک بڑی چھٹکی حلدی لے لیجئے گا اور ایک بڑی چھٹکی یا چائے کا کواٹر چمس سرسوں کا تیل لے لیں ٹھیک ہے نا دونوں مکس کر رہے ہیں بڑی نرمی سے پورے گرے پہ مالش کر کے کوئی کپڑا مگر نرم گرف سے زیادہ تیز گرف سے نہیں نرم گرف سے لپیڑ دیں دو تین گھنٹے کے لیے اور فرچ کا تھنڈا پانی کھٹی چیزیں حرام کر لیجئے یقین کریں کہ آپ کا گلہ پھول گیا ہو سوج گیا ہو ورم آ گیا ہو تو یہ انشاءاللہ حل ہو جائے گا ٹھیک ہے ایک چیز ہوتی گلے میں اتنا بڑا گومڑا لٹک جاتا ہے ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں جو ہے آپ دن میں روزانہ دو گھنٹے کے لیے حلدی اور اسپاگول کی بوسی ایک ایک بڑی چوٹی مکس کریں اور اس میں نیم گرم پانی سے اس کا پیس بنا کے لیپ کر کے اس میں بھی کپڑا لپیٹیں مگر شاید یہ تین دن سے سات دن تک جائے گا ٹھیک ہے تو وہ جو اتنا بڑا گومڑ سے لٹک گیا ہے وہ انشاءاللہ ختم ہو جائے گا اور ختم نہیں ہوا تھوڑا باقی رہ گیا تو چند دن اور کر لی جائے گا ٹھیک ہے ہو گیا صحیح ہے اچھا ایک چیز ہوتی گلے میں آواز بند ہو گئی بلکل آواز ہی نہیں نکل لے تکلیف کوئی نہیں ہے مگر ساؤنڈ آئیسی جو ہے وہ کام نہیں کر رہی گراریاں جو ہیں وہ بلغمی اور مرتوب ہو چکی ہیں وہ آواز کو کانٹیک نہیں دے رہی وہ سلپ ہو رہی ہے آواز تینوں پاوڈر ہم وزن مکس کر کے رکھ لیجئے ہم وزن مطلب ایک ایک بڑا چمچ تینوں ٹھیک ہے اور روزانہ رات کو سونے سے پہلے اس کی ایک بڑی چھٹکی موں میں رکھنی کافی دیر گھماتے رہنا ہے گھماتے رہنا اور نگل لینا اور کچھ بھی نہیں کھانا ہے کچھ بھی نہیں پینا سو جانا ہے یقین کیجئے جن افراد کی آواز بیٹ جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے ساؤنڈ ایسی ڈیڈ ہو جاتی ہے وہ علاج کے لیے اتنے پریشان ہوتے ہیں کہ لاکھوں روپے دینے کو تیار ہو جاتے ہیں جبکہ ایک حقیقی علاج پر آ جاؤ تو پھر ہی ہے پھر پھر تو میں کوئی خرچہ کرائے نہیں رہا آپ کا ٹھیک ہے نا صرف ملیٹی حلدی اور کالی میریچ تینوں ہم وزن انتہائی باریک مثل غبار پیسا و پاوڈر رات کو موں میں ایک چھٹکی موں میں رکھی کافی دیر گھماتے گھولاتے رہے اور نگل گئے اور سو گئے یہ جو سو گئے نا تو اب جو آپ نے پانی نہیں پیا کچھ کھایا نہیں صبح تک یقین کیجئے اب یہ چیزیں کام کرتی ہیں تب کہیں جا کے ریزلٹ آتا ہے نہیں تو ریزلٹ نہیں آتا ٹھیک ہے اسی طرح گلے سے ریلیٹڈ جو ہے گلے میں کوئی اکڑاؤ آ گیا بیرونی اطراف میں جس کا اندورونی اور داخلی گلے سے کوئی تعلق نہیں ہے تو اگر بیرونی اطراف مانگیا تو دو کام کر کے دیکھ لیں کہ مزاج کے اعتبار چاہے آپ کو تو نہیں پتا کہ آپ کا مزاج کون سا ہے اور اگر میں بتاؤں کہ آپ کا غدی ہے تو زلاتی تو آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گا لہٰذا فسٹ آف آل آپ وکس مالش کر لیں گلے کے کسی بھی پٹھے میں اکڑا نہ گئی تو سب سے پہلے وکس مالش کر لیں وکس مالش کر کے نرم کپڑا لپیٹے دیں دو گھنٹے کے لیے کام ہو گیا تو ٹھیک بڑی اچھی بات ہے دعا فوراں دے دیجئے گا اور نہیں ہوا تو پھر آئیو ڈیکس ملیے ٹھیک ہے نا بس تیسرا تجربہ کرنے کے انشاءاللہ ضرورت نہیں پڑے گی ٹھیک ہے نا آئیو ڈیکس بھی دو گھنٹے کے لیے ملنی ہوتی ہے نرم ہاتھوں سے ملنی ہوتی ہاں کسی کو بہت تیز علاج کرنا ہے امجنسی یہ کہیں جانا ہے اس کی فلائٹ نکلنے والی ہے تو اس کو پھر آئیو ڈیکس ہوئے ہلکی سے نیم گرم کر کے لگا دیں مالش کر دیں جس چمچ میں آئیو ڈیکس نکالیں اسی سٹیل کی چمچ کو چولے پر رکھے گرم کر دیں ہلکہ نیم گرم ہو جائے اس کی مالش کر دیں نرمی سے ٹھیک ہے پہلے تو جنرل مالش کر دیں پھر نیچے سے اوپر مالش کرنا شروع کر دیں ٹھیک ہے نمسام کے الٹے رخ پہ ٹھیک ہے تو اس سے چیز جلی جذب ہو جاتی ہے اور بندہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور چاہے تو نمک ملے نیم گرم پانی اسے غرارہ بھی کراوالی جئے گا گلے کے اور ہلک کے ہر کیس میں ٹھیک ہے جی انشاءاللہ بندہ آپ کا ٹھیک ہو جائے گا اور دعا میاد رکھی گا و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ موسیقی